موسیقی 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 اسلام علیکم میرے نام ہے اپراد شوہان آج ہم باب نمبر بارہ میں الکینز کی طبی خصوصیات کو پڑھنے جا رہے ہیں یاد رکھے گا یہ طبی خصوصیات مولیکیول کے سائز پہ منحصر ہیں اور ان کی کشش کے کم یا زیادہ ہونے سے یا سائز کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کے لئے ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ الکینز کی طبی خصوصیات ہیں دیکھیں ایک بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کیمیائی خصوصیات طبی خصوصیات فیزیکل پراپٹیز طبی خصوصیات کلاتی ہیں کیمیکل پراپٹیز جو ہوتی ہیں کیمیائی پراپٹیز خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں دیکھیں ایک ایٹم مولیکیول کا ریکشن کس قسم کا ہوگا یہ اس کی کیمیائی خصوصیت ہے ایک مولیکیول کا بالنگ پوائنٹ کیا ہوگا یہ اس کی طبی خصوصیت ہے فیزیکل پراپٹیز طبی خصوصیت وہ ہوتی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مولیکیول کے سائز سے متعلق ہوتی ہیں یا مولیکیول کے سائز کو کم زیادہ کرنے سے تبدیل ہو جائیں ہاں ایک بات جو اور میں سمجھانا چاہتا ہوں جب میں مولیکیول کی طبی خصوصیت الکینز کی طبی خصوصیت کی بات کر رہا ہوں گا تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ الکینز کی طبی خصوصیت مختلف ہیں مختلف مولیکیول کی طبی خصوصیت مختلف ہیں لیکن جب میں بات کر رہا ہوں تو کیمیہ خصوصیت والکینز کے جتنے مالیکیولز ہیں ان کی کیمیہ خصوصیت کسی حد تک ایک جیسی ہیں مثال کے طور پر میتھین الکین کا چھوٹا مالیکیول ہے پروپین میتھین کے مقابلے میں الکین کا بڑا مالیکیول ہے لیکن دونوں ہائیڈوزن کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے نہ ہی ایکویس برومین کا دونوں پر کوئی اثر ہوتا ہے تو ان کی کیمیہ خصوصیت ملتی جلتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ہوملوگر سیریز کا حصہ ہیں ان کی طبی خصوصیت ایک دوسرے سے نہیں ملتی یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینی ہے کہ ان کی طبی خصوصیت مختلف ہوتی ہیں کیمیہ خصوصیت ملتی جلتی ہوتی ہیں ان کی مالیکیولز کی جتنے بھی الکین کے مالیکیول ہیں ان کی کیمیہ خصوصیت ملتی جلتی ہیں کیمیکل پروپرٹیز جو مختلف ہوتی ہیں وہ طبی خصوصیت ہوتی ہیں یعنی کہ فیزیکل پروپرٹیز تو آج ہم تبی خصوصیات کی طرف چلتے ہیں تبی خصوصیات یعنی کہ فیزیکل فروپرٹیز اچھا فیزیکل پروپرٹیز پڑھنے سے پہلے درانہ ایک چھوٹا سا کونسپٹ سمجھ لیں اس جگہ پہ پھر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں ایک مالیکیول ہے میتھین یہ چھوٹا ہے ایک مالیکیول ہے اوکٹین یہ بڑھا ہے یہ مالیکیول بڑھا ہے اس کے مقابلے میں باقیوں کے نہیں اس کے مقابلے میں اگر میں میتھین مالیکیول کے اردگد اور میتھین کے مالیکیول بناوں تو ان میں جو کشش ہوگی وہ کم ہوگی کیونکہ ان کا مالیکیول چھوٹے ہیں چھوٹے مالیکیول میں اورگینک مالیکیول نون پولر مالیکیول چھوٹے ہونا تو ان میں کشش کم ہوتی ہے نون پولر مالیکیول چھوٹے ہو یعنی کہ اورگینک مالیکیول یا الکین چھوٹے چھوٹے ہونا تو ان میں کشش کم ہوتی ہے جو بڑے مالیکیول ہوتے ہیں ان میں کشش زیادہ ہوتی ہے تو اگر میں ان میں کشش کی بات کروں گا تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اب یہ جو مالیکیول کے دمیان کشش ہے یہ ان کا بائلنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹ دنسٹی ویسکوستی کو تبدیل کر دیتی ہے مثلا کشش زیادہ ہوگی دنسٹی زیادہ ہوگی ویسکوسٹی زیادہ ہوگی کشش کام ہوگی دنسٹی کام ہوگی ویسکوسٹی کام ہوگی میلٹنگ پوائنٹ کام ہوگا باولنگ پوائنٹ کام ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو مالیکیول کے دمیان کشش ہے یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی فیزیکل پراپرٹیز تبیخ خصوصیات کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے تو مالیکیول بڑا ہو جائے گا تبیخ خصوصیات بدل جائیں گی مالیکیول چھوٹا ہو جائے گا تبیخ خصوصیات تبدیل ہو جائیں گی یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ مالیکیول جتنا چھوٹا اتنی کشش کم جتنا چھوٹا اتنی کشش کم مالیکیول جتنا بڑا اتنی کشش یا اٹریکشن کی فورس زیادہ مالیکیول کے دمیان مالیکیول کے اندر نہیں مالیکیول کے اندر تو بانڈ وہی رہے گا نون پولر تو مالیکیول کے دمیان کشش بڑھ جانے سے تبیخ خصوصیات مختلف ہو جاتی ہیں تبیخ خصوصیات مالیکیول کے دمیان کشش کے کم زیادہ ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہیں یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے اب میں آتا ہوں ان کی خصوصیات کی طرف دیکھیں پہلی پہلی تبیخ خصوصیات پہلے پانچ مالیکیول جو ہوتے ہیں نا الکینز کے یعنی کہ الکین ایک ہوملو کا سیری ہے اس سیریز کے اندر جو پہلے پانچ مالیکیول ہوں گے اس ہومولو کا سیریز کے اندر جو پہلے پانچ مالیکیول ہوں گے یعنی کہ میتھین سے لے کر سے لے کر پینٹین تک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ گیس ہوتے ہیں کیوں؟ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ سی ون سے لے کر سی فائف تک میتھین سے لے کر پینٹین تک بارا یہ سارے کے سارے گیس ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو یہ ہے نا مالیکیول پینٹین تک یہ چھوٹے مالیکیول ہیں لہذا ان میں کشیش کی قوت کام ہوتی ہے لہذا یہ گیس کی صورت میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ گیس کی صورت میں پائے جاتے ہیں اچھا سی سکس سے لے کر اب سی سکس کو کہتے ہیں ہم ہیکزین ہیکزین سے لے کر ڈی کین یعنی کہ سی سکس ایج فورٹین سے لے کر سی ٹین ایج ٹوئنٹی ٹو ہیکزین یہ ہیکزین ہے یہ ڈی کین ہے ہیکزین سے لے کر ڈی کین تک یہ جو گیس مالیکیول ہے یہ جو مالیکیول ہے یہ مایا حالت میں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان مالیکیول کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے لہذا ان میں کشش کی جو قوت ہوگی وہ تھوڑی زیادہ ہوگی لہذا میں اسے کہوں گا کہ وہ کس حالت میں پائے جاتے ہیں وہ مایا حالت میں پائے جاتے ہیں اگر میں یہی بات کروں کہ اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ والے بڑے مالیکیول کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر سی اٹھارہ یعنی کہ ایسا مالیکیول جس میں اٹھارہ کاربن آپس میں چین کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ فوراں کہیں گے وہ تو ان دونوں سے بڑے ہیں لہذا وہ تھوڑیز کی حالت میں ہوں گے لہذا ان سے بڑے مالیکیول ان دونوں سے بڑے بڑے مالیکیول سی ٹین سے بڑے مالیکیول مثلا سی ٹھرٹین والا سی فورٹین والا یہ تمام ٹھوس یا ویکس کی حالت میں ہوں گے ٹھیک ہے؟ ٹھوس یا ویکس کی صورت میں ہوتے ہیں نمہ حالت میں ہوں گے دوسری خصوصیت یہ نون پولر ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہائیڈوجن اور کاربن سے ملکے بنے ہوتے ہیں لہذا ان میں تمام بہر نون پولر ہوتے ہیں یہ ہائیڈرو کاربن الکینز ہائیڈوجن اور کاربن سے ملکے بنے ہوتے ہیں لہذا ان میں موجود تمام بارڈ جو ہوتے ہیں وہ نون پولر ہوتے ہیں تو مالیکیول بھی نون پولر ہو گیا یہ نون پولر ہونے کی وجہ سے پانی میں حل نہیں ہوتے پانی میں حل نہیں ہوتے کس میں حل ہوتے ہیں؟ یہ آرگینک کمپاؤنز میں حل ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری باپ سنیں جو سولیبیلٹی کا اصول ہے وہ ہے لائک ڈیزول لائک یعنی کہ نون پولر نون پولر کو حل کرے گا پولر پولر کو حل کرے گا یہ مالیکیولز کیا ہیں؟ یہ نون پولر ہیں تو کس میں حل ہوں گے؟ نون پولر میں نون پولر کی سب سے اچھی مثال کیا؟ اورگینک کمپاؤنڈ تو ان کی کوشش ہوتی ہے اورگینک کمپاؤنڈ میں حل کریں اچھا جی اس کے بعد اگلی خصوصیت ان کا ملٹنگ پوائنٹ اور وائلنگ پوائنٹ مالیکیول کے سائز بڑھا ہونے سے یا ماس کے بڑھنے سے بڑھتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میتھین کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوگا اس سے کم ہوگا جو اس سے اگلا میمبر ہے جو اس سے بڑا میمبر ہے یہ آپ کے سامنے تین مالیکیول ہیں اور ان تین مالیکیولوں کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ لکھا ہوا ہے ان تینہ مالیکیول کو دیکھیں پہلا ہے آپ کے پاس پروپین دوسرا ہے بیوٹین اور تیسا ہے ڈیکین ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ میں زمین آسوان کا فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے ڈیکین پینٹین اور پروپین ان کے سائز کا بڑا فرق ہے پروپین تین کاربن سے مل کے بن ہے پینٹین پانچ سے مل کے بن ہے ڈیکین دس سے مل کے بن ہے تو جب اتنا زیادہ کاربن کی چین کا فرق آئے گا تو ان کے میلٹنگ اور بالنگ پائنٹ میں فرق آ جائے گا دیکھیں ڈیکین کا زیادہ ہے پینٹین کا اس سے کم ہے پروپین کا تو بیجارے کا بہت ہی کم ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے ملٹنگ اور بالنگ پائنٹ بڑھتا جائے گا ڈیکین سے بڑا مالیکل نے اس کا اور زیادہ ہوگا مالیکلر سائز کے بڑھ جانے سے دینسٹی بڑھ جاتی ہے دیکھیں دینسٹی بڑھنے کی کی وجہ ہے اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے مالیکلر کا مائس بڑھ گیا مائس بڑھے گا دینسٹی بڑھ جائے گی دوسری وجہ کشش کی قوت اٹریکشن کی فورس وہ بھی بڑھ گئی تو مالیکلر بھی قریب قریب آ گئے دونوں صورتیں یعنی کہ مائس بڑھ گیا اور کشش بڑھ گئی دونوں صورتوں میں جو دینسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر کسی مالیکلر کا سائز بڑھاتے جاتی ہیں تو اس سے جو دینسٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتی تو اگر آپ ڈیکین کی دینسٹی کی بات کریں وہ زیادہ ہوگی پروپین کی دینسٹی سے ملٹنگ پائنٹ اور بائلنگ پائنٹ کی بات کریں وہ بھی زیادہ ہوگا پروپین کے ملٹنگ اور بائلنگ پائنٹ سے یعنی کہ مالیکلر سائز بڑھے گا تو پروپرٹیز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی چاہے وہ دینسٹی ہو ملٹنگ پائنٹ ہو بائلنگ پائنٹ ہو اس کے بعد مولیکلر سائز بڑھنے سے یعنی یا میس بڑھنے سے میس بڑھے گا تو سائز بڑھ جائے گا سائز بڑھے گا تو میس بڑھ جائے گا مولیکلر سائز یا ماس بڑھنے سے ویسکاوسٹی بڑھ جاتی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں اگر آپ پانی کو ایک ٹیبل پہ گھرائیں میز کے اوپر پانی گھرائیں پھٹا پھٹ بہ جائے گا بہ جائے گا تیزی سے شہد گھرائیں شہد بڑی ارام ارام سے بہے گا تو ہم کہیں گے شہد کی ویسکاوسٹی زیادہ ہے پانی کی ویسکاوسٹی کم ہے جس کی ویسکاوسٹی زیادہ ہوتی ہے اسے بہنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ارام ارام سے بہتا ہے جس کی ویسکاوسٹی کم ہوتی ہے جس کی ویسکاوسٹی کم ہوتی ہے وہ بڑی تیزی سے بہتا ہے پیٹرول کی ویسکاوسٹی بہت کم ہے پیٹرول کی تو وہ بڑی تیزی سے بہ جائے گا تو آپ نے یہاں رکھنا ہے جو وسکوسٹی ہے نا وہ بہنے سے ریلیٹڈ ہے جتنی وسکوسٹی زیادہ ہوگی اتنا بہنے میں مشکل ہوگی میں یہاں لکھ دیتا ہوں وسکوسٹی زیادہ یہ زیادہ کا نشانہ ہے تیر تو بہنے میں مشکل وسکوسٹی کم بہنے میں آسانی بڑے سادی سی بات ہے مالیکولت سائز بڑھے گا کشش کی قوتیں بڑھیں گی اس سے وسکوسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کشش کی قوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا وہ مشکل ہو جائے گا مالیکولت کو آگے آگے جانا بہنا تو اس طرح کی اگر صورت پیدا ہو جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ وسکوسٹی جو ہے وہ آپ کی بڑھ گئی ہے اب آخری جتنا مولیکولر سائز یا ماس بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کو آگ لگانا مشکل ہوتا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فلیم آبیلٹی کوئی چیز فلیم آبیل ہے نا اس کا ملکہ اسے آگ بڑی تیزی سے لگ سکتی ہے مثلا پرفیوم اس کے اوپر آپ نے اکثر نشان بھی دیکھا ہوگا اس طرح کا بنا ہوتا ہے نشان اور اس میں آگ بنی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے یہ فلیم آبیل ہیں آگ کو پکڑنے والے ہیں یا آگ میں حصہ ڈالنے والے ہیں فلیم آبیل ہیں آگ لگ سکتی ہے ان کو آگ لگ سکتی ہے یا آگ لگانے میں کردار ادا کریں گے تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان سے دور ہی رہا جاتا ہے لیکن خیر ہمارا concern کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ جتنا مولیکولر سائز بڑھا ہوگا اتنا اسے آگ لگانا اس کی combustion کرنا مشکل ہوتا جائے گا اتنا وہ مشکل سے جلے گا اس کا جلنا مشکل ہوتا جائے گا تو آپ یاد رکھئے گا کہ جتنا سائز بڑھا اتنا جلنا مشکل یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات میری کہ جتنا سائز بڑھا ہوگا اتنا جلنا مشکل ہوتا جائے گا آخری بات جو آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے یہ والی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس فیزیکل پراپٹیز تبیخ خصوصیت کون کون سی مشہور ہیں ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ دنسٹی ویسکوسٹی دنسٹی ویسکوسٹی ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ یہ تمام تبیخ خصوصیت آپ کے پاس مشہور ہیں یہ تمام کی تمام بھڑ جاتی ہیں اگر اگر آپ مولیکیول کا میس یا سائز بڑھاتے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نے دیکھیں ان کا نام لکھا اوکٹین میتھین ان کا سائز بنایا ان کے سائز میں فرق ہے کیونکہ اگر مالیکیولہ میس بڑھتا ہے تو مالیکیولہ سائز بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کے درمیان کشش ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس کا آخر کار کیا ہوتا ہے تب ہی خصوصیت بڑھ جاتی ہے اب آپ نے سوچنا نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ نے بغیر کچھ ذہن پر زور ڈال لے اس کا جواب دینے ایک مالیکیول ہے جس میں پندرہ کاربن ہے ایک مالیکیول ہے جس میں پانچ کاربن ہے کس کا میلٹنگ بالنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا فوراں آپ کہیں گے سر پندرہ کا بڑا مالیکیول ہے زیادہ کشش ہوگی زیادہ میلٹنگ والنگ پوائنٹ ہوگا کس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی آپ فوراں کہیں گے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی جس کا زیادہ کاربن ہے زیادہ سائز ہے کس کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی جس کا زیادہ کاربن ہے جس کا زیادہ سائز ہے اب دوسرا سوال ان میں سے کس کو آگ لگانا مشکل ہے سی پندرہ کو کاربن پندرہ والے مالیکیول کو کیونکہ جتنہ مالیکیول بڑا ہوتا جائے گا اسے آگ لگانا ہوتا مشکل ہوتا جائے گا یہ ہم نے یاد رکھنا ہے مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ